ایک سمیں سہر سے کچھ ہی دوری پر ایک مندر کا نرمان کیا جا رہا تھا مندر میں لکڑی کا کام بہت تھا اس لئے لکڑی چیرنے والے بہت سے مزدور کام پر لگے ہوئے تھے یہاں وہاں لکڑی کے لٹھے پڑے ہوئے تھے اور لٹھے و سہتیر چیرنے کا کام چل رہا تھا سارے مزدوروں کو دوپیر کا بھوجن کرنے کے لئے سہر جانا پڑتا تھا اس لئے دوپیر کے سمیں ایک گھنٹے تک وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا ایک دن کھانے کا سمیں ہوا تو سارے مزدور کام چھوڑ کر چل دئیے ایک لٹھا آدھا چیرہ رہ گیا تھا آدھے چیرے لٹھے میں مزدور لکڑی کا کلہ فانس کر چلے گئے ایسا کرنے سے دوبارہ آری گھسانے میں آسانی ہوتی ہے تب ہی وہاں بندروں کا ایک دل اچھلتا کتا آ گیا ان میں ایک سرارتی بندر بھی تھا جو بنا مطلب چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا پنگے لینا اس کی عادت تھی بندروں کے سردار نے سب کو وہاں پڑی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا عادیس دیا تھا سارے بندر پیڑوں کی طرف چل دئیے پر وہ سیطان بندر سب سے نظر بچا کر پیچھے رہ گیا اور لگا آڑنگے بازی کرنے اس کی نظر ادھچیرے لٹھے پر بھی پڑی بس وہ اسی پر پل پڑا اور بیچ میں اڑائے گئے کیلے کو دیکھنے لگا پھر اس نے پاس پڑی آری کو دیکھا اسے اٹھا کر لکڑی پر رگڑنے لگا اسے رگڑنے کے کارن کر کر کی آواز نکلنے لگی تو اس نے گسے سے آری پٹک دی ان بندروں کی بھاسا میں کر کر کا ارث ہوتا ہے نکھٹو وہ دوبارہ لٹھے کے بیچ فسے کیلے کو دیکھنے لگا اس کے دماغ میں کچھ چلنے لگا کہ اس کیلے کو لٹھے کے بیچ سے نکال دیا جائے تو آخر ہوگا کیا اب وہے کیلے کو پکڑ کر اسے باہر نکالنے کے لیے جور آجمائس کرنے لگا لٹھے کے بیچ فسایا گیا کیلہ دو پاٹوں کے بیچ بہت مجبوطی سے جکڑا ہوا تھا کیونکہ لٹھے کے دو پاٹ بہت مجبوط سپرنگ والے کلپ کی طرح اسے دبائے رہتے ہیں بندر خوب جور لگا کر اسے ہلانے کی کوسس کرنے لگا کیلہ جور لگنے پر ہلنے وکھی سکنے لگا تو بندر کو اپنی سکتی پر گھمنڈ ہو گیا اور وہ اور زور سے کھوکھو کرتا کیل سرکانے لگا اسی بیچ بندر کی پونچ دو پاٹوں کے بیچ آ گئی تھی جس کا اسے پتا تک نہیں چلا اس نے اتصاہیت ہو کر ایک جوردار جھٹکا مارا اور جیسے ہی کیلہ باہر کھنچا لٹھے کے دو چیرے بھاگ پٹاک سے کلپ کی طرح جڑ گئے اور بیچ میں پھنس گئی بندر کی پونچ بندر چلا اٹھا تبھی مزدور وہاں لوٹے انہیں دیکھتے ہی بندر نے بھاگنے کا جور لگایا تو اس کی پونچ ٹوٹ گئی وہ چیکتا ہوا ٹوٹی پونچ لے کر بھاگا اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی بینا مطلب کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اور نہ کبھی اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا چاہیے اگر ہم کسی کا کام آسان نہیں کر سکتے تو اسے اور بگاڑنا بھی نہیں چاہیے ورنہ انجام کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا انت میں میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی پونچ ہے اب آپ اسے کھونٹے میں چرواؤ یا پھر بندر کی طرح پھٹوں کے بیچ دبواؤ یہ آپ کی مرضی ہے